نمشکار ویلکم ٹو ایک سرویشمن انڈیا ایٹیوب چینل دی جی ار نے سل بھر بہت سارے بیکنسیز آفر کرتے ہیں ایک سرویشمن کے لیے جہاں پہ آپ کو کسی طرح کا کوئی ایکزم دینے کا ضرور نہیں ہے جسٹ آن دے بیسیس آف یور جوب ایکسپریئنس یور سرویش ایکسپریئنس آپ نے اپنے سرویش ٹینیور میں جہاں بھی جو بھی کام کیا ہے اس کا جو ایکسپریئنس ہے اس کی آدھار پہ آپ کو جوب ملتا ہے ایسی کچھ جوب کا انفرمیشن آج کا اس ویڈیو میں آپ کے لیے پرستوت ہے یہ سارے انفرمیشن سے آپ کو جو بھی آپ کا سویٹیبل لگتا ہے اس کے لیے آپ اپنا آپ کا جو کنسٹرنٹ جیلہ سینیک بورڈ یا راجے سینیک بورڈ ہے وہاں پہ آپ اپنا اپنا اپلیکیشن پروسیس کیجئے اور آپ پائیے آپ کا منپشند جوب سو پرنس دیکھ لیتے کون کون سا وہ جوب آفار ہے جو آپ کے لیے ایک بہترین کیریئر ہو سکتا ہے جو آپ کو دے سکتا ہے ایک bright second innings of your کیریئر اور مین ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تب پہنچ پائے اور آپ کو مل پائے اس کا انفرمیشن سب سے پہلے سو پرنس جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو بہیکنسی ہے وہ ہے ہندوستان ایرانٹیکس لیمیٹیڈ ہندوستان ایرانٹیکس لیمیٹیڈ ایک پی ای سیو ہے پابلک سیکٹر یونیٹس ہے پابلک سیکٹر انڈرٹیکنگ گورپنٹ یونیٹ ہے جہاں پہ ایک سرویسمن کے لیے سلو بہر بہت سارا بیکنسیز ہے ابھی کا جو بیکنسیز ہے یہ ہے نون ایگزیکٹیو کیڈر انڈرٹیک نون ٹیکنیکل یہ مینلی فلائٹ سیپٹی پوسٹ کے لیے ہے فلائٹ سیپٹی پوسٹ کے لیے جو کیڈر ہے اس کے لیے آپ اگر گریجویٹ ہے یا پھر آپ کے پاس ڈیفینس کا جو گریجیشن سارٹیپیکٹ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں فلائٹ سیپٹی پوسٹ کے لیے جو لیجیمیٹری کریٹیریہ ہے آپ کا جو ٹیکنیکل کوالیپیکیشن وہ جاریوری ہے وہ ہے آپ کا کوئی ایک فلائٹ سیپٹی پوسٹ میں آپ کا کم سے کم پانچ سال کا سرویس ایکسپریئنس ہونا چاہیے ایٹ اینی آپریشنال ایونیٹ اپنیسکوارڈرن اور ایکو بیلنٹ انسٹیٹیوٹ شوڈ بی we'll versed with the current fleet of اندین military aircraft product at HAL at least while your working experience as a flight safety functionary in a station oblique command oblique flight safety directorate at air headquarter اور учیم علیت institute knowledge جو لوکل لینگریج جو لوکیشن ہے یہ ہے بینگلور میں ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا آپ کا جو ایکسپیلینس ہے وہ ایئرکرپٹ سیپٹی کا ریلیٹیڈ ہے میں لیے جو ایئر فورس پاسونل ہے ان کے لیے سوٹیبل پوسٹ ہے اور ٹوٹل پوسٹ اس میں دو ہے دو پوسٹ ہے ٹوٹل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے جی ایج لیمیٹ ہے میکسیمم آپ کا ایج 55 یارڈ سنا چاہیے ایز آن 31 آگست 2020 55 یارڈ سے کم اگر آپ کا ایج ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنا جیلا شینک بورڈ ہے یا پھر راج شینک بورڈ ہے وہاں پہ آپ اپلائی کیجئے سو یہ تھا ہندوستان ایرینٹیکلس لیمیٹیڈ کا جو بیکنسی ہے اس کے بارے میں اب دیکھیں گے نیکسٹ بیکنسی اگلا جو بیکنسی ہے وہ ہے اگلا جو بیکنسی ہے وہ ہے ڈیریکٹر جنرل آف سیپنگ کا انڈر میں سٹینوگرپار گریڈ 3 سٹینوگرپار گریڈ 3 کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لازٹ ریٹ ہے 23 آگست یہ پوسٹ ہے گروپ سی دن گیجیٹیڈ پوسٹ ہے سیلری آپ کا جو 2400 گریڈ پہ آپ 60 پیسی اس کا ایکو بہلینٹ سیلری آپ کو ملے گا یہاں پہ اور جو مین جو پروپائل ہے وہ کلیریکل لیویل کا جو پروپائل ہے باٹ اس کے لیے سٹینوگرپی جاننا جڑیری ہے ایڈوکیشنل کوالیپکیشن آپ کا 12 کلاس پاس ہونا چاہیے اور آپ کا جو پروپیسینسی ان سٹینوگرپی اور ٹائپنگ جیسے یہاں پہ دیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینوگرپی کا سپیڈ ہے وہ 80 وارٹ پر منٹ ہونا چاہیے ہندی میں یہ پوسٹ مین لی ہندی سٹینوگرپر کے لیے ہے آپ کا اگر ہندی سٹینوگرپی میں آپ کا سکیل ہے اور میریموم ایٹی وارٹ پر منٹ ٹانسکرپٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا جو جوب لوکیشن ہوگا ممبائی میں ہوگا ٹوٹال جو بیکنسیز ہے تینو بیکنسیز ہے تینو بیکنسی ایک سربیسمن کے لیے ریزابڈ ہے لانسٹ ڈیٹ اپ اپپلیکیشن پہلے جیسے بتایا تھا 23 آگسٹ ہے آپ کا لانسٹ ڈیٹ ہے تو اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کا نیاریس جیرہ سینک بورٹ کو اور بورٹ کا تھو آپ کا اپلیکیشن جائے گا ڈی جیر میں وہاں پہ سرڈلیسٹ ہونے کے بعد آپ کو بلائے جائے گا سو یہ تھا ڈی جی سیپنگ کا انڈر میں جو سٹینوگرپ پوسٹ ہے تین پوسٹ اس کے لیے جو الیجیبیلیٹی کنیشن اور اللہ ریٹیڈ انفرمیشن نیچٹ ہے مینسٹری اپ روریل ڈیبلوپمنٹ انڈر گومنٹ آف انڈیا یہاں پہ ملٹی ٹسکنگ سٹاپ ایمٹی اس کا بیکنسی ہے جو کی لاسٹ ڈیٹ ہے 23 آگست 2020 اس کا جی ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہے وہ اس پرکار ہے جو پوسٹ لیبل گروپ سی لیبل کا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی گروپ ڈ ہڑ گیا گروپ اے بی اور سی ٹوٹل تینی پوسٹ ہوتا ہے ایمٹی اس جو پوسٹ ہے وہ بھی گروپ سی میں ہی آتا ہے نانگیجیٹڈ گروپ سی پوسٹ میں آپ کا جو پی لیبل ہوگا وہ لیبل وان میں ہوگا یعنی کہ انیشیال بیسک پہ آپ کا ابھی کا ہوگا اٹھارہ ہزار اور اس کے لئے جو کوالیفیکشن چاہیے وہ ہے میٹرگولیشن ہونا چاہیے آپ اور آپ کا ایج ہونا چاہیے ایٹین ٹو 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 ایرز پلاس آپ کا جو ایج ریلکشیشن آپ کے لئے اپلیکیبل ہے یعنی کہ آپ جتنے سال سرویس کیا پلاس ٹری ایرز وہ ایج جیول جانے گا وہ ملا که ایج ایج جانتا ہے وہ آپ کا ایج جلیومیٹ بن جاتا ہے اور اس کے لئے ویکنسی توٹل دو ویکنسی ہے لاغٹیٹ پہلی جذہیں آپ دیکھ چکے 23 آگاست 2020 ہے اور اپلائی کرنے کے لئے آپ اپنا اپلیکیشن بھیجیے تھرو آپ کا جیلہ سیندگ بورڈ یا پھر ریجشندگ بورڈ یہ تھا مینسٹری آب روڑال ڈیبل jus ڈیبلramمنٹ جو بیکنسی ہے اس کا ڈیٹیلز نیکسٹ ہے نیکسٹ جو بیکنسی ہے وہ ہے سینک سکول کنجپورا کرنال یہاں پہ جو بیکنسی ہے اس کے لیے آپ کو ڈیریکٹ اپلائی کرنا ہے آپ کا اپلیکشن جلائے سنیک بورڈ یا رجے سنیک بورڈ میں بھیجنے کا جرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹ اپنا اپلیکشن ایمیل کا تھو بھیج دیجئے تو سینک سکول کنجپورا کرنال یہ جو پوست ہے وہ ہے کوارٹر ماسٹر ریگولر پوست ہے اور لاسٹ اپلیکشن ڈیٹ ہے 19 آگست 2020 باقی اس کا جو بھی انپرمیشن دیکھ لیتے ہیں ٹوٹال جو بیکنسی ہے ایک ہی بیکنسی ہے انڈیزابڈ بیکنسی ہے اس کے لیے آپ کا جو کوالیوکیشن ہونا چاہیے آپ گریجویٹ ہونا چاہیے اور ایڈلیسٹ فائیویرز ایکسپریینس ہونا چاہیے اس ایڈیسٹ سٹور اور اس کوارٹر ماسٹر اور اس ان ایکسپریزمین atleast 10 years experience آپ کا ہونا چاہیے in handling and accounting of stores اور یہ جو کوالیوکیشن آپ نے دیکھا بی اے یا بی کم یہاں پہ آپ اگر آرمی کا گریجویٹسن سٹیپکٹ آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے اور ڈیزاریبل کوالیوکیشن جو یہاں پہ مانگتے ہیں وہ ہے سوڈہب انڈرگان ایک کوارٹر ماسٹر کورس اگر آپ نے کہیں سے کوارٹر ماسٹر کورس کیا جیسے سٹی ایم ایم جوالپور سے کسی نے کیو ایم کورس کیا یا پھر آپ کا آہ ملٹری اگرانیشن گتھرو کہیں بھی کوئی بھی کوارٹر ماسٹر کورس آپ کیا تو آپ کے لیے ایڈیڈ ایڈیڈ بانٹیز ہو جائے گا اور آپ کا جو کمپوٹر کا جو نولیج ہے ایم سوارڈ ایکسل اینڈ پار پوائنٹ کا نولیج وہ تو ضروری ہے کسی بھی پوسٹ میں اب جائیے وہ تو مانگیں گے نیکسٹ ہے آپ کا جو انگلیش نولیج ہے انگلیش نولیج آپ کا اوہ ساؤنڈ ہونا ہی چاہیے اس کا طریق یہاں پہ آپ کا ایج ہونا چاہیے فپٹی یارس کا اندر اور آپ کا جو پے لیبل ہوگا لیبل فائیپ یعنی کی حوالدار کا جو پے ہوتا ہے اس لیبل کا ہے مینیمم پی سی بی سی بی سی کا ہے انتیسا یا دو سو آپ کا بیسک پے اور اس کا طریق جو بھی آزار ایلانسز اینڈ پی ایلیمنٹس ہے وہ جور جائے گا جوب لوکیشن پہلے آپ نے دیکھ چکے ہیں کرنال میں ہے جوب اور لاسٹ ایٹ انیس آگسٹ کا ہے اس کے لیے آپ کو جو اپلائی کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ اپلائی کرنا ہے آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ بیس آگسٹ سے پہلے 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 پہنچنا چاہیے سینک اسکول کرنال میں تو یہ تھا ساری انفرمیشن نیکسٹ جو جوب آفیر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ جو جوب ہے منسٹری آب رورال ڈیبلیمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا یہاں پہ جو جوب بیکنسیز ہے وہ ہے نیکسٹ جو جوب آفیر ہے وہ ڈی جیر کہنی یہ وہ آفیر نامل گورنمنٹ آف انڈیا کا طرف سے ہے وہ کون کون سا جوب ہے ایک بار وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جو جوب آ پر ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں آئی سی ای ایم آئی سی ای ای ایم آئر کا اندر میں نیشنال انسٹیٹوٹ آب اپی ڈیمیولوجی یہاں پہ جو بیکنسیز ہے وہ جو خاص کر کے ایک ساریس میں کیلئے جو اپلیکیبل پوست ہے وہ ہے آپڈیویشن کلرک ٹکنیکل اسیسٹینٹ ڈاٹا انٹری آپاریٹرؑ اور ملٹی ٹسکینگ سٹاپ یہاں پہ جو job vacancies ہے یہ جو ہے contractual nature of job ہے آپ کو اگر eligibility ہے یہ سارے پوشٹ کے لیے تو آپ email کا تھو آپ کو application بھیجنا ہے آپ کو آپ کا اپنا educational qualification اور جو بھی آپ کا جو documents مانگا جاتا ہے وہ documents آپ کو بھیجنا پلائے گا last date 24 آگست 2020 اب دیکھ لیتے کون کون سا پوشٹ ہے اور اس کے لیے کیا کیا آپ کا eligibility ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں technical assistant lab technician کے لیے ہے اس کے لیے graduate degree in microbiology oblique biology اور biochemistry medical lab technology from a recognized university with three years of experience ایک serviceman ہے جو emc core میں تھے اپوسن navy میں جو medical side سے تھے جن کا medical qualification ہے وہ اس post کے لیے apply کر سکتے ہیں next ہے data entry operator grid a یہاں پہ دو vacancies ہے آپ کا job location ہوگا چننے میں آپ اگر 12th pass ہے اور 8000 کی depression per hour آپ کا speed اگر ہے computer میں type کرنے کا تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ایک serviceman کے لیے جو age relaxation ہے وہ آپ کو ملے گا general کے لیے age ہے 25 years اس کے طریق آپ کو جیسے relaxation ملے گا آپ کا service plus 3 years waitage next time multitasking stop lab اس post کے لیے دو vacancies ہے یہ بھی چیننے میں ہیں آپ کا جو qualification ہونا چاہیے 10th pass ہونا چاہیے اور age limit آپ کا similar جیسے پہلے بتا ہے 25 years for general اور ایک serviceman کے لیے جو normal age relaxation ملتا ہے آپ کا age plus 3 years یہ تھا job details آپ کو اگر اس کے بارے میں جیازہ جان کری لینا ہے تو آپ اس website میں آپ login کر کے سارے details آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے http ایر پا ہے آپ اس جاب کا سارے دٹل صاحب دیکھ سکتے ہیں نیچٹ جو جاب ہے وہ آپ جاسی کے دیکھ سکتے ہیں ڈاٹا انٹری اپریٹر فارم اسیسٹ ملٹی ٹسککنگ اسیسٹنٹ ایچ سیٹر جاب سین ریجیونال آیروبیلا ریسرچ انسٹیٹوٹ ر ای آر آئے یہاں پہ ایک سر이죠니다 کے لئے جو ہین جاب وہ اب دیکھ سکتے ہیں کی آفیس اسیسٹینٹ ڈاٹا اینٹری اپریٹر ٹوٹال بیکنسی تین ہے اس کے لئے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن گریجیوٹ ہونا چاہیے پرم این انیویورسٹی یہاں پر آرمی کا آرمی یا پوسر نیوی کا جو گریجیوٹ ڈگری ہے وہ بھی اپلیکیبل ہے آپ کا ٹائپنگ سپیل ہونا چاہیے تھائٹی فائی وارڈ پر منٹ ان انگلیش میں اور ٹوئی فائی وارڈ پر منٹ ہندی میں اور آپ کا کمیونکیشن سکیل جو ہے رائٹنگ سکیل ہونا چاہیے اچھا اور اس کے طریقے آپ کا کمپیٹر میں ایمیں سوارڈ ایکسیل اور پاور پوائنٹ کا گین ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوریل ڈراؤ یا فوٹو سپ کا جاب ایکسپریئنس ہے تو یہ تو اور اچھا رہے گا آپ کے لئے ایج لیمیٹ آپ کا ٹوئیٹی سیون یارز پر جنرل اور ایک سرویسمنٹ کے لئے جو نورمال ایج ریلیکششن رہتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا نیکسٹ ہے فارماسیسٹ فارماسیسٹ کا جو بیکنسی ہے توٹال دو بیکنسی ہے اور آپ کا جو کوالیفیکشن ہے ڈی فارم ہونا جروری ہے ایم سی سے جو ریٹیئر کیے ہیں اور جن کا جو فارماسیسٹ جو ٹریڈ تھے وہ بھی اس کے لئے اپلیکیبل ہے یہاں پہ آپ کا ایج لیمیٹ ٹوئیٹی سیون یارز ہے نیکسٹ ہے ملٹی ٹسکنگ سٹاپ ملٹی ٹسکنگ ایسسٹینٹ کے لئے جو میں بیکنسی ہے نائن بیکنسیز ہے اور ایڈکیشنل کوالیفیکشن آپ کا ٹویلز پاس ہونا چاہیے آپ کا کمپوٹر نولیج ہونا جروری ہے ایج لیمیٹ جنرل کے لئے تھارٹی یارز ہے اور ایک سیوشن کے لئے نورمل جو چھوٹ ہے وہ آپ کو ملے گا نیکسٹ جو پوسٹ ہے ہندی ایسسٹینٹ ہے ہندی ایسسٹینٹ کے لئے آپ کا ایڈکیشنل کوالیفیکشن گردیٹ ان ہندی اور بیسٹ آن ٹیپنگ ٹیسٹ آپ کا سیلیکشن ہوگا یہاں پہ بھی ایج لیمیٹ ٹوینتی سیونی ایرز پرداز آپ کا جو ایج لیمیٹ سیونی ملتا ہے وہ نیکسٹ ہے کنسالٹینٹ کنسالٹینٹ میلی ریٹیرڈ آفیسس کے لئے ہے اس کا جو ڈیٹیلز ہے آپ اس کا جو ان کا جو web ایڈرس ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ریجنل آئیروزہ ریسرچ انسٹیٹوٹ گینگ ٹاک ان کا جو website وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجنل آئیروزہ ریسرچ انسٹیٹوٹ اس کا جو website ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ جو نوٹیفیکشن ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن باکس میں آج کا جو جاب انفرمیشن تھا وہ اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر آئیں گے ایسے کچھ جاب انفرمیشن کو لیکھیں ویڈیو کا انت میں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تینکیو جاہینڈ جاہ بھاروچ